اگر خدا نے ان کو مربی بنایا ہے تو ہماری تربیت کرنے پیدا میں کتنا اہلویسی دل مجھے رہا ہوں آج جس ٹوپک پہ ہم تھوڑی بہت بات کریں گے وہ ہے مینجمنٹ اب تربیت میں سب سے اہم تری جو نکتہ ہے وہ مینجمنٹ بناتا ہے فارسیوں نے تو مدیر جو اچھی مدیریت کرسکے وہ جہتی بن جاتا ہے جو اچھا مدیر ہو وہ ایمان کی تسمیر جو پڑتا ہے اب کس چیز کی میں نے مدیریت کرنی ہے کس چیز کو میں نے مینج کرنی ہے یاد رکھئے جبکہ انسان نوجوانی میں آتا ہے یعنی پندرہ سال کے بعد بارہ سال تک آپ کے بچوں کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے ذہن میں رکھئے اگر باپ اس میں خوش ہے کہ میرا بچہ گھارہ سال کا آئے قرآن بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے بچی اضاف نہیں کرتی ہے یہاں تک اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں وہ وہی کر رہی ہے جو اس نے کچھ اسے سیکھا ہے وہی کر رہی ہے وہی کر رہی ہے جیسے یہ تھرڈیر فرمی کو کروز کرتا ہے کرتی ہے اس کی اپنی پروٹیکشن شروع جاتی ہے اس کی اپنی کریشن شروع جاتی ہے اب یہ سوچنا شروع کرتا ہے میں وہ کروں جو مجھے پسند ہے اب کلیشن شروع جاتا ہے ماں کہتا ہے یہ کرو مجھے نہیں پسند ہے باپ کہتا ہے یہ کرو مجھے نہیں پسند ہے کلیشن شروع جاتا ہے اب اس سے کیا سمانتا ہے؟ اسے مینجمنٹ سکھانا ہے یہ کلیشن شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی طاقتوں کو اور پاورز کو محسوس کرنا شروع رہیتا ہے جب بچہ ہوتے ہیں کہتا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ میرے بابا ہوتا ہے بچہ کے لیے سب کچھ اماں ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا سارے پاورز کو سمجھیں میری اماں سارا پاورز سمجھنے میرا باب ہے لیکن جیسے اچھوان ہوتا ہے اسے بتا کرتا ہے نہیں میرے پاس بھی کامت ہے میرے پاس بھی قدرت ہے میں بھی چار لوگوں کو طبخ تک سوں میں بھی چار لوگوں کو مار سکتا ہوں میں بھی باہر دکھ کے کما سکتا ہوں میرا بھی کوئی اختیار ہے میرا بھی کوئی ارادہ ہے میرے بھی تو اپنے جذبات ہیں میرا بھی تو ضرور آئے میری بھی تو خواہش ہیں اس چیز سے یہ نکل نہیں سکتا یہ قدرتی ایک فنکشنی جلتا ہے ہر انسان کو دیا ہے اب بہت وقت فرماتے ہیں اگر یہاں پہ اس نے ان چیزوں کو تذکیہ نقص کا مطلب ہی آئے تو اپنی خواہشوں کو منیج کرے تو اپنے غصے کو منیج کرے تو اپنی شہوت کو منیج کرے اگر تو اچھا میلیجر بننا چاہتا ہے اپنے سال دنوں ایک بندہ مثلا ایک کارخانہ چلتا ہے فیکٹل کا حید ہے آپ اس کے حال جاتے ہو کہ تو میرا یہ مشوار ہے فیکٹل کے لیے کروں وہ فورم کرنے شروع کر دے کہ اس کو اچھا میلیجر بنیں گے وہ تباہ کر دے ہر بندہ آئے وہ مشوارہ دے گا وہ اسے کرنے شروع کر دے گا دوسرا بندہ اسے مشوارہ دے اس کا مشوارہ سنے نہیں مشوارہ سنے لکھے دیا اس نے کھالک کو کجر میں پینک دیا ہitta جنہیں کھالکم وہبی помощью hookedافہ محام ہاتے محام ہلا جنہیں کھالکہ حل 걸م اپنا نہیں هاتے میں offığı点 غور کرتا ہے فکر کرتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے اب جوان نے فوراً اس کے سامنے اچھی کرے یہ فوراً دیکھتا نہیں ہے پھر انہیں سوچتا ہے اس کو دیکھنے سے میری آفرت بنے گی یہ خراب ہوتا ہے حدود الہی کو سوچتا ہے یہی فرق ہے نظام اسلامی میں کوئی نظام اطاق ہوتی ہے یہ دو فرق ہے اسکر معاشروں میں اور اسلامی معاشروں میں انسان کی دو کیفئے پہ ہوتی یا انسان منفعل ہوتا ہے مطلب جو اس کو گھرا جائے وہ انسان کرتا ہے یا انسان منفعل نہیں ہوتا انسان کیا کرتا ہے اس کیس کو منیج کرنا سکتا ہے جو بیسٹ منیجر ہے مسلم ہیں اب منفعل کا مطلب کیا ویسٹر معاشرے کے سکورز میں یونیورسٹریز میں آجمال سکورز میں یہی ہوتا ہے کیونکہ دنیا ایک ویلیج بن کیونکہ ہم اسی سسٹم کو کیا کرنا ہے فورا کریں اپنے بچوں کی طرقے میں یہ کام نہ کرنا ہے کہ بندہ خوش ہو جائے کہ میرا بچہ یس میں رہا ہوں نہیں یہ کوالیٹی نہیں ہے یس میں رہا ہوں ابھی فرمائیں ایک سے دیکھے سات سال تک یہ باکشا ہے اگر بچہ تجھے نہ کہہ رہا ہے تو خوش ہو یہ اپنا ارادہ تو شوک کر رہا ہے سات سال تک باکشا ہے سات سال سے چودہ سال تک یہ تیرا غلام ہے غلام مطلب اسے صحیح غلط کا فرق بتا جب آپ کے گھر میں کوئی نوپرانی غلط کام کرتی ہے مثلا بات روم سے اس نے پہنچا لیا اور گلنا پہنچا اور وہی پہنچا آپ کے روم میں رکھانے ہوئی آپ کوئی نوپرانی غلط کر رہے ہیں وہاں نجس ہے یہاں پاکھے ہم یہاں پہ پیٹھتے ہیں وہاں کا پوچھا الگ آئے یہاں کا پوچھا الگ آئے لیکن تیرا غلام ہے کیونکہ غلام ہے تم اسے کبھی ناٹتے بھی ہو کبھی سمجھ جاتے بھی ہو لیکن آج بچوں کو کیا بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہر چیز پر اوہے کریں وہ جو معاشرہ مطلب اس کی مثال وہ معاشرہ جو لوگوں کو جسے فارسی میں کہتے ہیں حیوان رام ایک درینگا حیوان ہوتا ہے ایک رام حیوان ہوتا ہے درینگا حیوان جیسے شیر ہے شیر کو جو کو ہوگے وہ کرتا نہیں ہے لیکن جو رام حیوان ہے جیسے گتھا جیسے پکری جیسے گھوڑا اسے جیسے چلاو چلتا لیتا ہے بیچاری ریل کو آپ نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں پٹی بان دیتے ہیں اس کی آنکھوں پہ پٹی بان دیتے ہیں اور بے اپنے اردگرد جا کرتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے چار گھنٹے کے بعد جب پٹی اتر کے دیکھتے ہیں وہی کا وہی کھڑا پھر اگلے دن لاکھے کھڑا کر دیتے ہیں پھر بندہ گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے یعنی لوگوں کی ایسی تربیت کرو آج یہ پاکستان میں آپ کو سیاسی خالف شعر مزار بھی تو نظر آ رہے کیونکہ لوگوں نے بولا اب ہم رام نہیں بنائیں گے جب حکوم راموں کو عادت ہو جاتی ہے لوگوں کو رام بنا مطلب بکری بنانا جسے کہیں پہ بورٹا دیں جو بولیں ہمار جانیں جہاں بیٹھنے کے لیے بولیں بیٹھ لیں جہاں چلانے کے لیے بولیں یہ جب جائیں تو فرما ہے حیوانی معاشرہ تو رام بن جاتا ہے وہ حیوان سے بہتر ہو جاتا ہے لیکن وہ معاشرہ جو خود کو منیج کرتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ جو مجھے کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا عادتا ہے جو مجھے بولا جا رہا ہے اس نے میری آخرت کا خائدہ ہے یا نہیں ہے اب ایک بیٹے کو باپ بولے کہ بیٹا میرے یہ جہاں خدا نماز ترچرس لے کر آ یہ وہ ہمیں اپنے باپا کا بڑا بلتی رہتا ہے آپ کو راروں لائے گا تو باپ کو مار دے گا نا ماں بولے جاں میرے یہ نیت کی سخت رولیاں لے گا اب پتہ بھی ہمار کے لئے نقصان دے باپ کو شوگر ہے بیٹی کو بولے مجھے کسٹر تو بنا کے تو آج بڑا میٹھے قاتل رہے گا اگر یہ مینیج نہ کرے گھر کو تو اپنے باپ کو مار دے گا اسی طرح کہ ہم خود کو مینیج نہ کرے کہ اپنے موجود کو کیا کر دیں گے تباہ و برباد کر دیں گے تو چودہ اور پندرہ سال کے بعد سب سے پہلی چیز جیسے مینیج کرنا ہوتا ہے ایمان کے دس پہ درجے پہ جانے کی صلاحیت پہ سکتے سلوات پڑے محمد و آدھ محمد 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 مثلا تو غموں غصے میں میں نے اپنے غم کو کیسے مینیج کرنا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بیمار ہوگے جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گاڑیوں میں یا گھروں میں پاس ایک امریکنسی باکس رکھتے ہیں اس باکس میں کچھ چیزیں قائدنس کے لئے لکھی ہوتی ہے بھائی جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی سخم آ جائے تو پریشان نہیں ہونا پہلے تھوڑا سکون کے ساتھ بڑھ جانا اس کے بعد سوچ سمجھ کہ کوئی کام کرنا وہی کام کوئی حضر بیت نہیں کی کہ مولا کے تیرے پہ لاعب اتحانتی کی یہ بات غم علی باتیری میں نے طالب گئے لیکن مولا جی کا جو ریاکشن تھا اس حالت میں مولا نے چہر قدمی کی مطلب سکون میں آئے جب بھی غصے میں آؤ زبان سے ایک لفظ نہ مولا کرو کیونکہ جب غصے میں آتے ہو شیطان تمہارے وجود کی ساری دشمنیوں کو تمہارے زبان لکے کڑا کر دیتا ہے تب ہی غصے میں دی گئی طلاق مکتب اہلو بیت میں طلاق نہیں مانی جاتی کیونکہ بندہ غصے میں سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا وہ خود کو منیج نہیں کر رہا تو اسے کون منیج کر رہا ہوتا ہے اس کا غصہ منیج کر رہا ہوتا ہے تو جو خود کو منیج کر رہے کو اپنا بہترین تذکیہ کر سکتا ہے تب ہی فرمایا جب غصہ آ جائے تو ایک گلاس کھنبے پانی میں پیا کرو جب غصہ آ جائے تو سجدہیں پروردگاہیں بھالا کیا کرو جب غصہ آ جائے آدھا گھنٹہ خاموشی اختیار کیا کرو اس کے بعد فیصلہ کیا کرو میرے کسی مومن کو کھانے میں نے کہا جب غصہ آتا ہے مولا کا فرمان آئے تو پرانی دشمنی جاتا آ جاتی ہے اب آپ کا ایک دوست نہ دوستی میں رہتے ہیں تو دوست میں زیادتیا کی ہیں آپ نے زیادتیا کی ہیں اچانک غصہ میں آ گئے یا بی بی شوہر سے غصہ میں آ گیا اور جیسے غصہ میں آتی ہے کہ تیری ماں نے پانچ ساتھ پر یہ کیا تھا تیری بہن نے چھ ساتھ پر یہ کیا تھا تیری ماں نے میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا وہ سالے تو دشمنیاں ہم ہو کیا ہو جاتی ہیں جاہر ہو جاتی ہیں یا دوست کے ساتھ غصہ میں آتا ہے ہاں تم میری بین کی جاتی میں نہیں آئیتی ہاں تم نے میرے بھائی کے جاتی یعنی وہ کس سے وہ رکاں نہیں ہیں تو بندے کوئی یاد کی نہیں ہوتی وہ غصہ میں ساری یاد آ جاتی ہیں شیطان کے بندہ غصہ میں آتا ہے سارے تیر تغوار نیزیں پچھر دار کے آپ کے آدمے دے دیتا ہے آپ کے لئے فائر کرتے جتنا مارنا ہے مارنا شکل کردے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتہ میں غصہ کیا کرتا ہے منیج کرتا ہے اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جذبات پر فلس طور لگو اسلام لذبوں کو دشمنے ہیں کہ اندھے بنو دنیا میں اندھے من کے چلو نہ کوئی چیز دیکھو نہ کوئی چیز سنو اسلام کہتا ہے لذبوں کو بہترین طریفی سے استعمال کرو لیکن حلال طریفی سے اس کو منیج کر استعمال کرو صلوات فری محمد و اکنم محمد و اکنم بسی طرح میں نے اپنی فائملی کو کیسے دینے چکتا ہے اسلام نے گھر میں جو منیجمنٹ دی ہے اسے بڑی منیجمنٹ بولیں ایک بک ایمیج میں دیکھیں وہ مرد کو دی ہے لیکن گھر کے اندر جو داخلی منیجمنٹ وہ کس کو دی ہے عورت کو دی ہے عورت کو دی ہے کئی موقعات خاتون گھر کے اندر مرد کو منیج کرتی ہیں باہر کے معاملات مرد کے کنٹرول ہیں گھر کے معاملات خاتون کے کنٹرول ہیں ان کے دروں میں شکون رہتا ہے تو نہیں ابھی بھی آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو دیکھ کرتے ہیں یہ دائرہ اشتیار میرا یہ دائرہ اشتیار تیرا اب ماں بچی کو بولے یہاں نہیں جانا آپ باپ بھولے چلے جاؤ یہاں گھر میں کیا ہو جائے گا جگڑا ہو جائے گا مثال کے طور پر ماں جب اپنے بچے کو چاکو دیتی ہے تو چاکو دیتی ہے بیٹا یہ سید کٹو یہ درنج کٹو لیکن شال کرنا یہ تیز بھی ہے اس سے املی بھی کٹ سکتی ہے یعنی جب کسی چیز کو مینیج کیا جاتا ہے اس کی خطرات کو بھی کیا کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے جب آپ خطرات کو نہیں بتائیں گے وہ اس خطرات پر اپنی زندگی کو تباہ ہو ورمات کر دے گا اب سنیئے کتنی پیاری حدیث مرامل المومنین کی فرماتے جناب السیدہ کے بارے بھی فطماتیں ہیں فرماتے ہیں علی کی زندگی میں طاعت خدا میں اگر علی کا بہترین کوئی مددگار آئے وہ فاطمت وزرہ دے گا اللہم محسوس 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 مولا علی کو طاعت خدا میں بزن کی مدد کی ضرورت ہے علی جو کل لحیف آم بات ہے کہ مولا ملیان مدد تربیت کی ضرورت ہے اہمیت موضوع کے لیے مولا بیان کر رہے ہیں کہ طاعت خدا میں اگر علی کی کوئی مدد آرہے فاتح پتہ ضرورت ہے یعنی خاتون گھر کی مینیجمنٹ میں انتخاب جب آپ کسی خاتون میں انتخاب کرتے ہو اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے گھر کو مینیج کرے اپنے شوہر کو خود و خدا تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر غلط مینیج کرے اس انسان کی زندگی کو تباہ ہو برباد کر دیتی ہے چند اہمیت کی زندگیوں میں سے واقعات ہیں کہ واقعا اس میں نظر آتا ہے کہ بیویاں شوہروں پر کتنی اثر اثر دارتی ہے خوش کو برا ہی نہیں ہے اگر وہ اچھے سے مینیج کرتی ہے اپنے شوہر پر کتنانا شکر دیتی ہے ملتا ہے کہ ایک منہ امام نے اس نے ان کے گھر لے گا تو کیا دیکھا مولا نے دھر میں کالیچے کالی دنگے ہوئے پیچھے تو آپ کشتیاں لگاتے ہیں دیوائے پر تیک لگا لیتی ہے وہ لگی ہوئی ہیں تو اس نے کہا مولا میں آپ کے بابا حالی کے گھر میں بھی رہا چاہے یہ کشتیاں یہ کالیچے مولا کے گھر میں نہیں چھے تو امام نے فرمایا کہ میری زوجہ کو یہ پسند ہے یہ ہے میں نے اس سے روکا نہیں کہ وہ لگانا تک یہ دکھا ہے پانچ امام پہ نہیں ملتا ہے ایک منہ امام گھر کے اندر تھے اس کی نگا امام پر پڑھتے ہیں تو امام نے لاغ رنگ کی طریقے لباس کالر پہنا ہو چاہا جو باہر نہیں پہنا جاتا لیکن امام نے گھر پہنا ہو چاہا اس نے کہا مولا یہ آپ نے ایسا لباس پہنا تو امام نے کہا پہلی بات تمہیں گھر کے باہر نہیں پہن تھا گھر کے اندر پہن تھے دوسرا میری زوجہ کو یہ کپڑا پسند ہے یہ رنگ پسند ہے یعظم اس کی وجہ سے یہ کپڑے پہنے رہے ہیں یہ اہلگر آپ کو کیا سکھا رہے ہیں گھر کے اندر پہنی کس نہیں پسند اور نا پسند پہ شوہر کے خسر اللہ تھے کہ رسول خودہ کو کسی بھی نہیں کھا رسول خودہ نے کھانا جھوڑ دیا اللہ نائر کو حضر کر دیا اے امیر کس چیز کو ہمیں حلال کر اسے اپنے اوپر حرام نہ دیا کر مطلب اپنی ازواج طالب پہ کتنا خلاف رکھے تھے تاکہ گھر کی منیجمنٹ صحیح طریفے سے چل سکے تو ایک عورت جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اسی طرح اپنے شوہر کی مدددار بن سکتی ہے طاعتِ خدا میں ہے اب بولا یہاں پہ چند چیزیں بتالتے ہیں پرماتے ہیں طاعت کون سی چیز اس منیجمنٹ کو خطرے مدان سکتی ہے یہ سب سے تلائی نقطہ تربیت کے اطلاع سے فرماتے ہیں زندگی میں جو بھی ڈیسیشن لوگ ایک چیز کا خیال لکھ رہا ہے یہ بلکل ایسا ہے کہ آپ کو چاکو تو دیا جاتا ہے لیکن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ چاکو اتنا خطرنات ہے کہ تمہیں خیال نہیں کیا کہ تمہارے ہاتھ کو کٹ سکتا ہے یہ سی طرح اپنے آپ کو مینج کرنے کے لئے جذبات اور فیصلوں اور ڈیسیشن کو لینے کے لئے جو اصل تمہاری زندگی میں قانون تستہار انسان کو خیال رکھنا ہے اور تو خیال بیسکر سوسائیٹیز میں نہیں رکھا جاتا ہے جو خیال صرف نظام اسلامی میں رکھا جاتا ہے اور جس چیز دا خیال دے رکھو گے تو تمہاری زندگیاں تمہارا ایمان اور طرد اخوضہ تمہارے ہاتھ سے چھو جائے گا وہ کونسی کی فرماتے ہوئی ایک چیز ہے وہ ہے عزت اور کرامت انسان کا خیال رکھا ہے کوئی ایک ڈیسیشن لو یہ دیکھو اس چیز سے تمہاری عزت اور تباہ ور بات نہیں ہوگئی اگر عزت اور انشان تباہ ور بات ہو جائے گا خدا اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے شاید میں بندہ سوچے میں جھوٹ بولتا ہوں موضوع فرماتے ہیں جھوٹ بولنے کے بعد سب سے بڑا نقصان جو تجھے ہوتا ہے تیری اپنی شخصیت خراب ہو جاتی ہے تُو اپنی نگاہوں میں زہیر ہو جاتا ہے جب تُو جھوٹ بولتا ہے تُو جھوٹ بولنے سے ایک تو انسان خود کو ضرور کرتا ہے دوسرا غزبِ پا کر دیتا ہے عالم کا خریدار کی جاتا ہے اللہ اپنیوں پر غزرنا کرتا ہے مولا فرماتی ہے مد سمجھو کہ جو تم کرتے ہو اس کا تمہارے وجود پر اثر نہیں وفیق عالم اکبر تمہارا ایک جھوٹ تمہارے اندر کی ساری کائنات کو تُوßڑا بار دیتا ہے مشین بری یا کہ نہیں میں بندہ جھوٹ بولتا ہے مشین بتاتے ہے جھوٹ بول بھی کیسے اس کو بتاتے جلتا ہے کہ انسان کے دماغ سے بتا چل رہا ہے اس کے آساب سے بتا چل رہا ہے اس کے mind اور brain سے بتا چل رہا ہے مطلب اس جھوٹ نے آپ کے mind پہ اثر دالا اس جھوٹ نے آپ کے دل پہ اثر دالا اس جھوٹ نے آپ کے پورے وجود پہ اثر دالا اب یہ سوچو وہ جھوٹ جو میرے وجود ظاہری پہ اثر دالا ہے وہ میرے روح کو کتنا طبعہ حبر بات کر سکتا ہے تب ہی اسلام نے توبہ کا تصور دیا کہا کوئی بھی گناہ کرو یہ گناہ تمہارے ذات کو تباہ حبر بات کر دیتا ہے فرما ہے جب تک زندہ ہو اپنے گناہ سے توبہ کرو اپنے گناہ سے توبہ کرو اپنے گناہ سے توبہ کرو اللہ کی تعاو میرے بندے یہ نے تجھو روکاتوں نہیں ہے ایک نئی سی توبہ تو توبہ تو نصوب ہو اب یہ سوچو تو چھوٹ بول کے اپنی عزت کے نص کو تباہ کر رہا ہے کرامت انسانی کو تباہ کر رہا ہے جس انسان کو خدا نے کریم کہا کہ انسان مال دنیا کے شمر نے کیا کیا تھا کرامت انسانی کو ذریع کیا تھا یعنی چند سکھوں کے لئے تم نے انسانی کرامت کو تباہ کر بات کر دیا یزید نے کیا کیا تھا انسانی کرامت پر نیز کو نامل کر دیا آج انسان یہ سوچے میں نے چھوٹ بول کے کیا پایا اور اپنے اندر کتنی زلطوں کو جنم دیا صلوات پڑے محمد و علم محمد صلوات پڑے محمد صلوات پڑے محمد رسول خدا کی حدیثی برماتے ما اطبع للمؤمن ان تكون له رغبتا تسلو اس سے بات کر کسی مؤمن کے لئے چیز نہیں ہو سکتی وہ کسی ایسی چیز کی طرف رغبت رکے جو اس کے وجود کو صلیل کر دے اطلاع میں کسی ایسی چیز کا راغب ہوتا ہوں جس میرا وجود صلیل و طبع پڑا ہوتا ہے شیخ رضی بلی خیال ایک درزی میں درزی تھا لیکنے نوہ میں صلوانہ اپنی ملاقات سے بڑھاتے تھے ایک درزی میں اتنا بڑا مقام کیوں کیونکہ اس میں اپنی وجود کو زندگ میں نہیں دالتا جو بھی ڈیسیجن میں وہ خود کو صلیل تو نہیں کر رہے کرامت انسانی کے انسان وہ اچائیوں پہ جانا ہے تیرا ایک ڈیسیجن تجھے اچائیوں سے لے کر نیچے لے کر آ جاتا ہے مختصر بڑھر بڑھری خیال میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اکثر جب ہم حدود راہی کا خیال نہیں رکھتے اکثر منہ رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں کزنز کے آپس میں گناہ ہوتے ہیں ہاں کوئی کزن ہے کوئی بپو کی بیٹی کچھ اچھا کی بیٹی اماموں کی بیٹی اللہ نے حد رکھیے مہرم اور نہ مہرم گھر میں آتی ہیں سلام دعا کرو لیکن ایک ساتھ بیٹھنا گھپیں مارنا ساتھ میں بیٹھ کے لڑو کھیلنا مختلف گیمز کھیلنا اس کی ڈاقت اسلام نہیں دیتا رجل علی خیال کہتا ہے میری کوپو کی بیٹی تھی جو بار بار مجھے انا کتابہ دیتی تھی ایک دن اس نے مجھے گھر میں اکیلا پایا ایام عذابی تھی نیاز لے کر میرے دربازے پر آئی پوچھا بھر میں کوپویں مینے کر نہیں ہیں گھر کے اندر باخل ہو گئی اور اس نے گناہ کی تعاوت دی وہی ماہور جو یوسف کی ریزو لیخانہ بنایا کہ میرے پیچھے لگی میں دورتا ہوا گھر کی چھت پر اوپر کلا گیا اب اس نے کہاں ان سے بچ یہ کہاں ہے رجل علی خیال یہی یہ تمہاری زندگی میں ایک ایسے واقعاً ایسے اوقات اور ایسے وقت آتے ہیں جہاں انسان کو دیسیزن دینا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرو یا خود کو راضی کرو ایک سطح میں زمانوں کو دعویٰ کر رہا تمہار ایک جھوٹ جس میں اللہ کو نا راز کیا تمہار ایک دیسیزن جس میں سجد حضرہ کو نا راز کیا تمہار میں حسین کو نا راز کیا تو کس چیز کو خریدتا ہے اس لگے دنیا کو لیتا ہے آخرت کو تغور بات کرتا ہے یہی دیسیزن ہے جو انسان کو سلمان مناتا ہے یہی دیسیزن ہے جو انسان کو یوسف بناتا اللہ کہتا ہے یوسف کے ایک دیسیزن میں میں نے یوسف کو ایک موجزہ آتا کیا تعبیر خواب کو موجزہ کیوں نہیں جس میں نگاہوں کو حرام سے بتایا اب جو بندہ خواب میں جو دیکھے گا یوسف اسے دعویٰ بتایا اللہ جسا بتا رہا ہے نا قرآن میں اگر تو گناہ سے تو بچائے میں غنی مطلب ہوں وہ تمہارا ایک لمحے پہ دیسیزن بتا تھا ہے تو مومن ہیں کہ نا یہ نورمال حالات میں دورنا مومن اوپر جب کٹھن حالات آتے ہیں جب مشکلات آتے ہیں جب تمہاری زندگی کے راستے من ہو جاتے ہیں اب یہ اللہ کی طاعت کرنی ہے یا شیخان دینا پہ چلنا ہے دشمن خوف میں نے کہنا منفائل ہوتا ہے وہ ارسان پھر ایسے بندوں کو دشمن خوف سے گراتا ہے در سے گراتا ہے فقر سے گراتا ہے زندگی کی خوف سے گراتا ہے یہ اللہ سے مور ہو جاتا ہے رضواللہ خیال کے طرح ایک ہی تھا یا گناہ کروں یا گھر کی چھت سے گھر جائیں جو اللہ پہ توقل کرتا ہے پھر خودہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب آپ دیرے ہاتھ میں ہیں اس میں کہاں مرتا ہوں تو مردا ہوں لیکن اپنے امام زمانہ کو ناراض نہیں کروں گا سلام علیہ وسلم مرتا ہوں تو مرتا ہوں لیکن اپنے مورا کو ناراض نہیں کروں گا ایک ہی نمہ ہوتا ہے تو اس لندگی میں بیسیلین رہتا ہے یوسف نے بیسیلین دیا وہاں سے مار جائے اس خاتون کی میں نے مثال دی امام زمانہ سے مومن زیارت کرنا چاہتا تھا چالیس ہفتے اس نے عمل کیا امام نے کہا فلاں دھر پہ چلے گا ایک خاتون ہے وہاں پہ گیا جنازہ پڑھا ہوا تھا امام آئے امام نے نماز پڑھا یہ لوگوں سے پوچھا اس کے تنا بڑا مقام کہ حجتِ خدا اس کی نماز پڑھا رہے ہیں کشاہ میں ہجاب پہ پابندی ڈالی اس خاتون میں چودہ سال اس نے گھر سے بہر پانی لکھ رہا ہے یہ میرا ڈیسیلین ہوتا ہے نا مطلب اس نے قرامتِ انسانی پہ کمپروائز نہیں کیا اس نے اپنی عزتِ نقص پہ کمپروائز نہیں کیا یہاں میں کمپروائز کرتا ہوں اپنی عزت پہ روح پہ پاہ رکھتا ہوں اور کہاں ایک قدم دنیا کی طرف پڑھوں گا اللہ کہتے ہیں تو نے خود کو ضلیل کر دیا اب یہ تب تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک میں توبت نسلوب نہ کروں ایک ایسی توبات جسے ہوگی ہے گناہ مٹ جائے گا رجب علی خیات کہتا ہے میں نے یا اللہ کہتے گھر کی اچھا سے بیچے گوت پڑھا میں نے کہاں موتا کی آجائے گناہ نہیں کروں گا یہ کتنی بار مطلبوں سے لاکر بتایا ہے اس جوان نے گناہ سے بجنے کے لیے تو ایلٹ کی گندگی اپنے پتن پر لگا دی ظاہر ہے جو خاتم اسے اپنی طرف بلا رہی تھی وہ خوبصورتی کی وجہ سے بلا رہی تھی جب پتن سے پو آنے لگی کر نکل جانے گے گھر سے بدبودار انسان خوشی خوشی بھی کر لیا امام نے گیا نہایا خدا ہے تیرا شکر ہے دنیا میں چشم بدبودار بنا لیکن جنت کے بدبود سے اگر وہاں پہ بدبودار ہو جاتا جنت نے کیسے جاتا میں نے یہاں تو خود کو بدبودار بنایا لیکن وہاں میں جسم کو خوشی بودار ہو فرماتے ہیں یہ شخص اللہ نے اسے وہ قرامت اطاقی کہ اللہ اس کے پسینے میں بھی عطر کی خوشی بھی دی اب جس محلے سے بزرتا تھا لوگ اس کی خوشی بود جانتے تھے رجب علی کہتا ہے جیسے چھت سے نیچے خدا کہتا ہے ایسے لگاؤ جیسے رحمت خدا نے مجھے اپنے باہوں میں لے دیا زمین کی ذرہ برابر مٹی بھی پہے مجھد میں لگی فوراں دور کا وہ مسکت گیا اب جو نماز پڑھئی ہے نماز رہتی ہے جب تو جھوٹ بول کے نماز پڑھتا ہے جب تو وجود کو ظریر کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی رجوت لے کر کبھی تحمت لے کر کبھی بدحجابی کر کے کبھی اللہ کی مخالفت کر کے کبھی زنا اور شراب کی تپے پسندے پہ پڑھا ہوتا ہے تجھے پتہ ہوتا ہے تو کتنا صدیل کرتا ہے اب یہ صرف سکون نہیں دیتی تو یہ لگتا ہے میں ظالم نہیں ہوں آجا توبہ کر کے میں بکشے تجھے وہ عزت عطا کروں گا لیکن کونسی توبہ تو توبہ تو نسو نسو جانتے ہیں توبہ تو نسو کو قصہ کیا ہے نسو ایک جمع تھا اس کا نام تھا نسو نہیں اس کی آواز بھٹیوں جیسے چھو بات کرتا تو بالکل بات کرتا ہے جلگر کی بات کرنے اس میں اس سے فائدہ نہیں ہے نوجوان تھا بھی دارے بارے اس کی اتری نہیں کی اس میں دیا کیا ہے بات بختانہ حرکت کی خواتین کے ہمام حرکت کے کام کر رہے ہیں اب عورتوں کو کیا بتا ہے یہ مرد ہے وہاں پہ کراؤں کرتا ہے اپنی آواز سے فائدہ کرتا ہے کئی لوگ اپنے حرسن سے کئی لوگ اپنے مام سے غلط خواہ کرتا ہے مطلب اپنے نفس انسان کی اس کو خواہ کریں کرامت انسانی کو تباہ کرتا ہے کرامت کبائے کی اس کی رشانی معصوم بتاتے ہیں لیکن یہ سندھو کئی دن کام کرتا ہے بند ہے بند ہے شہوت پادشاہ کی گھٹی بھی وہاں آنا ہے ہاتھیم جی نہ آتے ہیں ہاتھ اس کا ایک ہی رہا ہو گیا گردن بند اس کے بھول ہو گیا کہ سب کی چیکنگ پہ ہو اب یہ تو مرد تھا بر بخ کہ اب چیکنگ ہوئی تو پتا کر جائے گا کہ عورت نے جا کے تو خزینہ تھا وہاں پہ پہ پانی آنی درم ہوتا تھا وہاں نے تو چھوٹیا اس کے بھولے ہیں چیکنگ ہو رہی ہے پتا چل جائے اس کی گھردن رہتا ہے وہاں نے پہ پتنا ہو جائے باگشاہ کی بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ اس میں خطا کو پکا رہا ہے کہ خطا ذریع ہو جائے ذریع تو ہو چکا تھا ایک زندگ لوگوں کے سامنے ایک زندگ تیرے اندر ہے جو تُو گناہ کرتے خطا ذریع بڑھاتا ہے لوگوں کو نہیں پتا تو کیا ہوا تجھے تو بتائیں نہ تجھے خطا کی ہے تجھے تو بتائیں نہ تجھے خطا ذریع رہا ہے تجھے خطا ذریع رہا ہے زندگ تو مسئلہ بڑھاتا ہے تجھے خطا ذریع رہا ہے یا وظیف کہ ہم عبدک الذریع الذعیف اے خدا اس عبد الذریع کو بخش کریں جس نے خطا قناہ کرتے ذریع بنایا کس کے سامنے دنیا کے سامنے جن سکھوں کے سامنے جن پیشوں کے لیے جن داروزوں کے لیے تجھے خطا ذریع بنایا کہت اللہ کمکا اخت ازت بجائے اس کے جس خزینے میں چھپا ہوا تھا وہ کھولنا ہی چاہتے تک اچھا میں پیچھے شاواز آئے ہار مل گیا اس کی جان چھوڑو وہاں سے دکلا سجدے میں اتنا گذیا کیا اے خدا کر تو نہ بچاتا میں کیا کرتا کئی دن ہمام میں نہیں گیا کیوں نہیں آتا مرسول ہوں اس نے کہا بیمار ملیم ہوں اسی لیے نہیں آرہا یا نہیں آرہی کہتا ہے جلالہ اس نے کہا یہ میری جان چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ ایک سہرہ میں بہاڑی تھی وہی عبادت کرتا اے خدا تمہیں عزت میری بتائی میں نے تنہی عزت نہیں کی تھی تو کتنا رسی عزت ہے تو کتنا کریں ہمائے جبکہ جانتا تھا میں دن رات کریں مخالفت کر رہاں تو پھر بھی تمہیں عزت بتائی کہتے وہاں پہ اس کی ملائک پکرے پہ پڑے ہیں پکرے پہ پڑے ہیں اس نے دیکھا باہر دو تین دن گزر گئے کوئی مالک نہیں اس نے کہا کسی کا ہوگا گھنے آئے گا اسے دیکھوں گا اس کو پالنا شروع کیا پارتے پارتے اس ہی قدود آتا تھا اس سے اپنا گزر کرتا تھا اس نے بچے بھی بکریاں مرنے لگیں ایک قافلہ گزرا تو پیاسا تھا اس نے اس کو قدود بلایا انہوں نے اس کو شکریہ آدھا کیا اس کو کچھ گفت دیئے اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک چھوکا ذکر بنایا وہاں اس نے مکمہ بنایا تاکہ آنے والے لوگ وہاں زبادہ اٹھائیں ان لوگوں نے جا کے مسئلہ بادشاہ کو بتایا ایک ایسا نیک بن بنایا مشہور ہو گیا وہاں پہ گھر بن گئے آبادی بن گئی بادشاہ نے کہا اسے بنا ملنا جاتا ہوں اس نے کہا میں بادشاہ سے نہیں ملی بادشاہ نے کہا میں ملنے آتا ہوں جب بادشاہ ملنے گیا اب اسے ملا نہیں تھا اسرائیم نے بادشاہ تبور کو خبص کر گئے رسم کی بادشاہ اسے ملنے جائے اور اگر اعتقار ہو جائے اب اسی کو تخت حکومت پر بکھایا جاتا تھا اللہ کی عزت تو کھا رہے ہیں پھر دیکھ خواہ کھلے کیسے عزیز میں آتا ہے تخت پر بیٹھا اسی بادشاہ کی بیٹی سے شاہد ہو گئی اگر وہاں رسول اللہ اس کے سر پرم کرا دیتی یہاں اس کی شاہدی ہو گئی اس کے بعد اس پر خواب دیکھا اللہ نے کہا کہ اے نسو کیونکہ تُنے سچی غوا کی تھی یہ بکرہ کسی کا نئی تھا اللہ نے تیری طرف دے جاتا یہ آنفال کا درکت اللہ نے دی تھی اور بکرے کو گھیجنا یہاں پر آنا اللہ نے اس کو راستہ باہت دے یہ طرف رہنا ہے اور اتنا نیک جب کسی شخص نے بولا یہ بکرہ میرا ہے نسو نے اپنی آدھی دولت آدھی بالکیت اس بندے کے نام پر کر دی تو نسو یعنی جو کناہ کیا واپس پلٹ کے بندہ اس کناہ کی طرف نہ جائے تو خطا کی اس خطا کو مٹھاؤ تاکہ تیری زدتیں مر جائیں صورت پڑے محمد و الہم اللہ محمد صلی اللہ محمد و الہم بارے دیگر صورت پڑے محمد و الہم اللہ محمد و الہم کون سی صفت ہے جو میرے کے اندر آئے گی تب میں خود کو اپنی اپنی عزت کرنے گا جب آسمین کے حدیث ہے فرماتے ہیں اللہ انتستحی فسنہ ما شیط اسن فضاء کا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس میں حیاء ہے جو ہمیں قریب بناتا ہے یہ حیاء ہے جو ہمیں اپنی عزت کرانا سے کرتا ہے فرماتے ہیں جس میں حیاء ہے اسن فضاء فرماتے ہیں یہ انبیاء کا ایک معاویہ تھا جب بندے کے عجور سے حیاء ختم ہو جاتا ہے اب جو تیرے مندلائے تو کرتا ہے سب سے اپنے حیاء ہوتا ہے اپنی ذات سے اگر تو خود سے حیاء نہیں کرتا تو خدا سے بھی حیاء نہیں کرے گا آخری رکھتا فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر مر کا جہار عورت کا جہار ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں محبت کرنے سے دے عدد کرو میاں بی بی بھی جھڑے کیوں ہوتے ہیں آپ کے والدیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے اندر حیاء ہوگی تو حیاء کے نتیجے میں آپ کے حجود میں عدد پیدا ہوگا محبت عدد کو جنب نہیں دیتے ہیں حیو عدد کو جنب دیتا ہے محبت کرتے ہیں محبت میں اپنے نمس ہوتے ہیں کہ تھی بڑی محبت کرتے ہیں عدد کرے گے اس کا اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس نے دوسری جانی کر دیتا ہے اللہ مانو اللہ حفیظ جوتی بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہاں میں عدد؟ عدد محبت نہیں خدا عدد اگر حیاء کی وجہ سے ہو کبھی خدا نہیں ہوتا کبھی خدا نہیں ہوتا اب یہ شو باقی لیتا ہے اب یہ فرمایا کہ اکرم اولادکم اکرم نساکم بی بیوں کو عدب کرو اولاد کا عدب کرو بی بیوں کو پاہ شوہروں کو عدب کرو اولاد کو پاہ والدین کا عدب کرو محبت نہیں عدب محبت تھی دوسرا کرتا ہے کیونکہ محبت میں اپنڈ ڈاؤنس ہیں محبت تھی زن زیادہ آئے انتہاں محبت جیزا گری سارا عدد دبا ہو گیا جب تک بینیفٹس کا عدب چاہا عدب کیا عدب ختم ہو گیا یہاں پر حسول کی ایک فرما ہے فرما تھی جو دل ہے محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا تو بی بی شوہر کو پہل مجھ سے محبت کرو ہی کرو میرے ہاتھ میں نہیں ایک بچہ زیادہ پسند ہوتا ہے ایک بچہ کم پسند ہوتا ہے یہ محبت انسان کے بس کی بات ہے کئی ایسے میں نے بچے دیکھے کہتے ہونا نا میرے باپ مجھے اچھا ہی ہوتا ہے آپ اسے ڈلڈے کے زور پر کہتے ہو تو باپ سے محبت کیسے کبھے کوئی اچھا ہی لگتا ہوتا ہے کوئی لڑکیں کہیں میری ماں مجھے اچھی نہیں لگتی کوئی بھائی کہیں مجھے میرا بھائی اچھا نہیں لگتا محبت میں اچھا کر رہے ہیں انسان پر مجھے کئی بندے کے ہاتھ کیوں نہیں ہوتا کچھ کوئی پسند ہے بتا نہیں کیوں پسند ہے نہیں پسند بتا نہیں کیوں نہیں پسند مفتل افریزم ہے تب ہی فرمائیں آپ کے مارتیں میں محبت کر کے دانے یہ عدب ہے باپ پسند ہے یا نہیں پسند ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باپ سے محبت کر باپ کا عدب کر پسند نہیں بھی ہے عدب کر اچھا نہیں لگتا جو لو یہ تیرا دل کا معاملہ ہے لیکن عدب کا حیاء کا معاملہ ہے حیاء ہوگا تو عدب ہوگا اللہ کا حیاء ہوگا اللہ کے حدود میں گناہ نہیں کرے گا رجعبالی ماں حیاء تھا تب ہی اللہ کا عدب کیا گناہ نہیں کیا یہ جوہاں دنیا کے یہ سوچ ہوتا یہ عورت دنیا کے یہ لاکھ جھوٹ ہو دے اس لئے اس لئے ہم نے کہا مولانا اپنی مجھے سنیاں پر کیا کروں میرے بعد نے کیا کیا ہے مولانا ایک طرح جوپ میں نے تھی میرے بوس نے کہا دو بھٹا ہوتا میرے کہا میں اپنے حجاب میں ملنے آتے ہیں کنفرنسل ہوتی ہیں ہنشل ہوتا ہے یہ تو کرنا پڑے گا کنگان میں نے اس پر کنپوائز کر دیا میں نے کہا تو اللہ کا حیاء نہیں کیا حیاء تو اپنے وجود کو صلیف نے کر دی جوگ کے لئے پیسے کے لئے دولت کے لئے جب تو بے عدب بند اللہ باؤس باؤس بنیں عدب کی جو علیہ السلام حسینل ہوتا حیاء تھا اللہ کا حیاء ہوتا 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 بندی چھتہ امام کے پاس امام میں غنا کرنا نہیں چاہتا آتات رہے امام کے سامنے نہیں لوگ ترہ اعترام کرتے ہیں جن کا ہوتا اعترام کرتاں چھ سال کے بچے کا بھی اتنا عدب کہ میرے رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں تو امام زمان کا عدب نہیں کرتا پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اجلس میں آتے ہیں یا جنگلی میں آتے ہیں تو کیسے حضور خدا میں بنا کرتا ہے تو اگر کرامت ایک انسانی چاہتے ہو تو حیاتی صفت کو اور اگر حیات ہوتے ہو تو حیات اس کو جنم دیتا ہے عدب کو جنم دیتا ہے عورت کا جہاد مردوں کے لئے مردوں کے لئے آجائیں تب ہی فرمائے حاصل اکھان تو حاصل اکھان کہ کہاں پہ تو عدب کر رہا ہے کہاں پہ عدب نہیں کر رہا ہے باپ کیسا بھی ہو عدب آجب ہے ماں کیسی بھی ہو عدب آجب ہے شوہر کیسا بھی ہو عدب آجب ہے مردوں کے لئے فرمائے اگر شادی کی آئے تو تیرے اوپر ماجب آئے اگر اپنی بیوی کو کرامت کے ساتھ رکھو عدب کے ساتھ رکھو اگر نہیں دیکھئے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ عدب نہیں ہوتا ضرور نہیں کہ آپ کی ماں آپ کی بیگی سے محبت کرے اور بار بار گھر میں میکچر کو سب کو بٹھا کے ادھر بیگی بٹھاؤ ادھر ماں بٹھاؤ ادھر بہن کو بٹھاؤ ادھر بھائیوں کی بیگیوں کو بٹھاؤ ماں بھائی کھاں ماں ہوگا اچھا کرمائے تو محبت کرو وہ دل میں اس کی شکل دیکھتے ہیں مجھے اچھڑ آنے لکھتے ہو تم پہ تو محبت کرو کہ محبت کوئی جبری ہے محبت کوئی حفر نصیب ہوتی ہے آپس میں لڑو نہیں ہم رشتہ دار ہیں محبت کرو محبت کرمہ ہو بناو جبر ختم ہو جائیں گے محبت سے جبر ختم نہیں ہوتے عدب سے جبر ختم ہوتے ہیں ماں کو بولا ماں بیوی پسند نہیں ٹھیک ہے بیوی کو بولو میری مہاچی نہیں لگتی ٹھیک ہے بہن کو بولو میری بیویی اچھی نہیں ٹھیک ہے لیکن عدب کرو بے عدب ہی نہ کرو وہ عدب کیسے ہوتا ہے ماں صورت کو فرمائے فرمائے عدب ہوتا ہے زبان کنٹرول کرنے سے پہلی بے عدب ہی زبان سے شروع ہوتی ہے جب ہم گالی دیتے ہیں جب ہم کسی کو برا گلا بلتے ہیں تو کہاں سے ہوتی ہیں جب ہاں سے ہوتی ہیں فرمائے عورت کا جہاد ہے جہاد یا عورت ہے شوہر گاڑی ملکر کی مدلز میں کا کسی خاتم میں کا ملانہ بڑا مشکل ہے ہمارا اس دالے کے مثال دیتے تھے آسانی کے لیے بھی کہ مردوں کا جہاد کیا ہے مرد آٹھ سال کس سے لنے گئے صدام صلی اللہ میں گئی رہاں میں مردوں کا جہاد یہ ہے صدام صلی اللہ میں تیرا جہاد یہ تیرے گھر میں صدام صلی اللہ میں صدام کیا سمجھنے سے صدام کیا کرتا مارتا تھا نا فرق یہ ہے ہم صدام کو مارتے ہیں تو اسے مارو نہیں اس کا احترام کرو عدب کرو اس کی بدتبیزی پہ اس کی بددہمی پہ عدب کا مطلب کیا ہے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کریں عدب کا مطلب کیا ہے اس کی پیچھے باتیں نہ کریں اسی کا اشورہ ہے رانچ نہ کریں بیری کے بیشے باتیں نہ کریں اس کا دل نہ دکھائیں یہ عدب ہے شوہر میں یہ چھے شوہر میں یہ نہیں ہے چار شوہر میں یہ نہیں ہے چار شوہر میں یہ نہیں ہے کئی پر بیتارے کمانے جاتے ہیں یہ اس کی عدن موجودگی اس کا عدب کریں اس رشتے کا عدب کریں محبت نہیں عدب عدب ہو جائے تو محبت ہر انسان کے اپنے ایک چاہت ہوتی ہے پسند ہوتی ہے تو جب تک کھروں میں محبت ہے ضرور نہیں عدب ہو کیونکہ محبتیں جب لولے میں پہ آتی ہیں تو بندہ بے عدب ہو جاتا ہے اب یہ دنیا کے موڈر سائٹولوجس کے تھی جنبہ بولا اور عجیب بات ہے کہ مرامیر محمی نے بولا کہ وہاں خرماتے ہیں بی بی کے لیے کہ جب شوہر دھرا ہوتا ہے کام سے گھر ہے اچھا موڈرن سائٹولوجی میں ارتباطات کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں نے ایک بات رہا تھا وہ منٹس کی بتائی کہاں تین منٹس کے تھی عورت خاموش رہے جب اس کا شوہر گھر آتا ہے تین منٹس کی موڈرن نے یہ دیکھا کہ تین منٹس امام خرمات جب شوہر گھر آئے تو بڑی محبت سے بڑے پیار سے اس کو کیا کرے ویلکم دیکھ تو کہتے ہیں مرد جو لائے خام ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے مرد صاحب پیتے تے خر بھی ہو جاتا ہے کہ لیکن اور کے جانے تو خر بانا نامی بڑا مرد کو کیا چاہیے محبت چاہیے اچھا پتا بڑی محبت کرے بڑی محبت چاہیے یہ شوہر میرا کیا کرے عدب رشتوں میں کرنا عدب بھوتا بھی زیادہ تو جنت بن جاتا ہے سبون بن جاتا ہے اب لیکن جیسے شوہر آئے کہ کبھی نیغتوی بات نہیں کرے اس سے سوال نہ کرے اب جیسے آئے آپ اور سبسینے میں آئے کے لئے ہیں بھولتے ہیں روز بھول جاتے ہیں بھولے کر آئے کے لئے ہیں بھولتے ہیں وہیں اسے گھڑا کیا ہو جاتا ہے دس منٹ کے لئے خاموشی اختیار کرے اس سے گھر میں کیا بنتا ہے عدب کا معافلہ احل و بیت وہ راستے سکھا کر گئے جس سے انسان کی دنیا بھی بنیں انسان کی آفر بڑے سبب پڑے محمد و آران اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلی محمد یہ تو گھر کا عدب جاتا ہے اب عدب کی مناظر جاتا ہے ہوتی ہیں پھر آپ کے باہر جاتا ہے لوگوں کا عدب ایک منافق تھا رسول خدا کے ساتھ پہ بیٹھتا تھا پوچھتا تھا یہ رسول اللہ آج کیا کریں گے کل کیا کریں گے پھر ساری خبریں بے کے منافق بیٹھتا تھا جب رہیم آنزل ہوئے یا رسول اللہ یہ منافق بڑا یہ شکل لالہ ہے اس رنگ باتا ہے اس علیہ باتا ہے یہاں آنکے بیٹھتا ہے اور آپ کی خبریں جا کے وہاں پہنچاتا ہے اگلے دن آیا رسول کو آنزل ہوئے کہ ادھر تو آنے تو میری خبریں پہنچاتا ہے تو میری باتیں پہنچاتا ہے کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ کس نے آپ سے باتا ہے کہ وہی جو میرے اوپر وہی نازل کرتا ہے بتا گئے گیا اب کہتا ہے میں سمجھ لیا رسول کو جبرہیم نے بتا دیا اس نے کہا نہیں ہے رسول میں آنکے خبریں نہیں پہنچاتا رسول خدا نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا میں نعمال دیا لیکن آگے سے یہ کام نہ کرنا دونوں جملے کہے اسے بھی راضی کیا تو صحیح کہہ رہا مطلب میں تجھے جوچتا نہیں رہا لیکن پھر بھی یہ کہا کہ آگے سے یہ کام نہ کرنا کہتا ہے ٹھیک چلا کے منافعوں کے پاس اور کہا کہ یہ مسلمان ہم کو رسول کتنا سا کرو ہے کتنا سا کرو ہے جبرائیل نے آکے بتایا کہ باتیں بتاتا ہوں میں نے کہا نہیں ہوتا تو مان گیا فارس میں پیٹھ بولتے ہیں دھنبین اردو میں ہوتے ہیں کانوں کا گچہ دیا ہوتا ہے کہا کہ دھنبین ہے جو بولو مانگتا ہے یہ نہیں کہتا میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے جبرائیل نے بتایا کوئی زد میں کبھی کبھی گھر میں جبرے ہوتے ہیں یہ اخلا کے رسول ہیں آپ کو پتا ہے بیوی جھوٹ بول رہی ہے بیوی کو پتا ہو شہر جھوٹ بول رہا ہے باپ کو پتا ہو بیٹا جھوٹ بول رہا ہے کہاں بیٹا صحیح کر رہا ہے لیکن آگے سے نہ کر رہا ہے بیوی کو بولو صحیح بول رہا ہے لیکن آگے سے نہ کر رہا ہے اطلب حضر کے ذریعے اخلاق کے ذریعے اسے کیا کرو نرمک جیسے صحیح یہ کہا پتا ہے قرآن قائد نازلتی جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرا نبی صادق ہے ازن ان کانوں کا تلچہ ہے میرے حبیب کو سب بتا ہے میرا حبیب باعدبہ ہے وہ تیری آنگروں کو لکھ رہا ہے جب آپ ہمارے حسین کے پاس جاتے ہونا دنیا میں ساتھی قرآن حسین کو نہیں بتا اللہ کو نہیں بتا جب دعائیں کمہر میں ہم روکے طلبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو بتا ہے کر جا کے کر رہے گا کہتا ہے کوئی بات بھی تو اس لیے کیا رہا ہے لیکن اسے پتا پہ ہم پر کیا کریں گے کر جا کے گناہ کریں گے یہ کردار تھا محمد والے کمہت کا امام احسن کو بولان تھا مولا احسن کھیتی باڑی کر کے کہ دیکھ شدید گری بوجود پسینہ پسینہ نہ آنگا بہت دروازہ کٹ 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 آیا دور مہم دوپر پڑ رہی پسینہ سشاہ بہت دیر گزرین پھر غلام آیا گزرین کے دروازے کھڑا امام نے کہ میں اتنی دیر سے گرمی میں کھڑا تجھے آواز نہیں آ رہی تھے کہ حسن نے ملی علی آ رہی تھے امام نے دروازہ کیونکو کہ میں تھکا ہوا تھا اٹھانے جا رہا تھا کہ امام نے اسے گانٹا نہیں تمہارے زیر میں آئے نا کہ لیجے کام کریں کسی دکان میں وہ امام بھڑکار کے ہیڈ ہو اللہ نے اچھا مقام دیا اچھی پوسٹ پہ ہو تو لوگوں کو اس پوسٹ کی وجہ سے ظلیل نہ دیا کہ وہ عدد کے ساتھ پہشار کرو اللہ کوئی پاور کوئی تابت کسی چیز کا تجھے ہیڈ بناتا ہے کہ لوگوں فرماتے فورا امام حسن نے اللہ کی دروازہ میں سجدہ دیا کہ خدا اطراف شکر ہے میں ان میں سے نہیں جو اپنے غلاموں کو ظلیل کریں تو میں میری دل میں کیا رکھا ہے رحمہ چھوٹے کا عدب بڑے کا عدب فقیر آئے امام حسین کے طرح حاضر پر کہا کہ مولا حسین خیرات ہے امام حسین حسین کا گھر جانتا کیونکہ محمد بنی حاشم تھوڑے فاصلے پہ امام حسین کا بھی گھر تھا امام حسین نے کہا کہ حسین سے خیرات مانگئے کہا نہیں مولا بھی مولا حسین کے پاس بھی کہ آپ کے پاس کہا میں حسین سے سیک و قد نہیں لے سکتا میں کیسے اپنے بھائی سے آگے بڑھوں پہلے جا بھائی سے خیرات کیوں باہ مر جائے تو بڑے بھائی کا اطرام ہوتا ہے عدب ہے سلام میں عدب سے کہتے ہیں کہ تو یہ فقیر رہا امام حسین سے خیرات مولا حسین اسے ساٹھ دہا لیے آیا امام حسین کیسے کہا کہ مولا آپ وہاں سے خیرات مانگتے آئے وہ آپ بھی خیرات دیتی کہا کتنے دیے حسین ساٹھ دیے امام اندر بھائی ان ستھ لے دا آئے کہا میں اتنی بھی نہیں ہوں گا جتنی حسین نے دیے میں ایک سکھہ حسین سے پیچھے رہنا چاہتا ہوں یہ عدد اہل وآہیت ہے اب علماء فرماتے ہیں تصور کرے یہاں حسین پہ کیا بھائی جو اپنے بھائی کا اتنی عدد کرتے کہ ایک قدم حسین سے آپ بھی نہ پڑے لوگ آتے تھے جب معامیہ پہ سرچنگ ہو رہی تھی مولا حسین آپ لڑی آپ کا بھائی سورہ کی طرف جو حسین کا فیصلہ ہے وہ ہسین کا فیصلہ ہے کہ سلمان تمہیں علی کی تات کیسے کی کہ جہاں جہاں علی کے قدم تھے وہاں وہاں سلمان کا سرچہ اب موزر سلمان کی ایمان میں عیف مرپ ہے کہ جب سیدہ زہرہ کے گھر پہ حملہ ہوا تو موزر نے تلوار نکالی اور دیکھا کہ سلمان خاموش کرا کہ سلمان پر ایمان کو کیا ہوا ابو علی سے مری محبت کرتا تھا لیکن آل علی کے گھر میں ہوا تو تلوار نہیں نکال رہا سلمان نے کہ ابو صلی اللہ نے زندگی میں ایک قتم علی سے آگے دی رہے میری نکاح مولا کے ہاتھ پر اگر علی تلوار نکال گا تو سلمان تلوار نکال گا یہ عدب ہے جب تک حسین نے اجازت نہ دی عباس تلوار نہ مکان دی طاقت کے ہوتے ہوئے بندہ طاقت کو پستے امان نہ کریں یہ عدب آئے گناہ پہ استطاعت ہو پر گناہ نہ کرے یہ عدب آئے اب کہا اس مولا حسین پہ کیا ازلی ہوئی مولا حسین پہ جانے کے بار مشکل ترین وقت امام حسین پہ تلوائے جب شب آشور جناح قاسم نے کہا کہ ججا ازن جہاد دی جی فرما قاسم تیرے وجود سے مجھے حسین کی خشکو آتی ہے بیٹے کو قربان کیا لیکن آخر تم تک جناب قاسم مدازت نہیں تھی مدازت کریم کتنے سے بہن کے زمینے میں آئے فرما بہن زینب کو قرب دو ام زہرہ نے بلے لی حسی 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 تصادر تو کرو ماں کی نشانی سے بندہ کتنا پیار کرتا اگر ماں دنیا میں نہ باپ دنیا سے چلا چا بندہ اس کی نشانیوں میں جیتا پارا پارا کرنا شروع گیا کہ حسی اممہ کی عشانی ہے بھار کی بھار میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میرے بدن سے ہر چیز لوٹ لی جائے گی حسی با حیاء امام کا نام ہے کم میں نہیں چاہتا میرا بدن اریان ہو جائے میرے امام فرماتے میرا سلام اور یہاں تک آپ نے روایت سنی امی امی سنی جب وہ گرتہ پہل بھی آنا پھٹا ہوگا کوئی اتارے گا نہیں منہ رغبت نہیں چیز کی طرف رکھتا رہے فرمات کہیں زینب وہ جو پینے رنگ گرتہ ہے وہ حسین وہ جو ایک صورت سا گرتہ یلو رنگ پی رکھ بی زینب نے دیا امام حسین نے پہنا بڑے تعجب سے پہنے پوچھا کہ حسین پھٹا ہوا ستا پہنا نیا پھٹا کیوں پہنے رہے جب کہ تجھے بتا بھی ہے تیرے بدن سے ہر چیز کو نوٹ لیا تھے خدا کی قسم میں سے کریم دنیا میں کہیں نہیں جلے اگر معرفت حسین حسین ایک لم ہے کے لئے اپنے مولا کو ناناغ میں کرے ایک لم ہے کے لئے اپنے خرق کو ناز میں کرے اتنے کریم صاحب حسین میرے ماں جائے پہن تجھ کو قربان بتا تو صحیح کھٹا ہور کرتا پہنا پھر اوپر نیا کرتا کیوں پہن رہو فرما میں نہیں چاہتا جو میرے بدن سے کپڑا لوٹ میں آئے وہ خالی ہاتھ جائے جو اپنے دشمن کو خالی ہاتھ نہ گھوٹ آئے ابل زیاد کا دربار تیدی بیبیاں اس ملوں کے سام میں کھڑے سکھرے پہ بیٹھا کھانا کھانا آئے سبر کرو اسلام کا حکم آئے بوکھے کے سام کھانا نہ کھانا 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 چار سالہ بچی کئی دنوں سے کچھ کھانا 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 سلیہ یہ بوکھے کھانا کھڑے زجیروں میں جھگڑے ہوئے سام نے کٹی ہوئی گردن بڑی جھگڑے 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 ان کے لقمے ان کے گردنوں سے ہوتا دیکھ ایسے چھگڑے شیمر سے کہا شیمر یہ کس کا سر ہے کہا کہ امیو یہ قاسم کا سر ہے حسن کا بیٹا تیرا سار کا جوان سر سر یہ کس کا سر ہے محمد کے سر علی کی بیٹی زینب کے بیٹے آئیس کہا یہ کس کا سر ہے کہا یہ کمار علی حاش اب آس آمدار کا سر کہا یہ کس کا سر ہے کہتے جب اس سر پہ زیاد کی نگاہ پڑی نا اسے کھانا چھوڑ دیا کافی دیر تک سر کو دیل تر یہ کس کا سر ہے کہا یہ حسین کا بیٹا تھا نام تھا علی اکبر کہا اتنا حسی تھا کھانا چھوڑ دیا کہا شمر یہ تو بتا مجھے کس نے کہا تھا حسین کو مطل کرو کہ امیر آپ نے خط بھیجا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے کہ واللہ اگر پتا کبھی نہ کہتا حسین کو قتل کرو تحجب سے پوچھا حمیر کیوں کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی وہ کٹی ہوئی ترکن دیکھتا خود ہی ترک ترک کے مرکات اب تصور کرو ذہن العابدی کو کیا خود نہیں کیا مرکات ڈا 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 آ ڈا 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 اپنے وجود کی کرامت سے بلند کرو جب تک وجود میں حیا نہیں تو عدب لنے اے خلا میں نے یسو ان کے صدقے میں اے زبا عدب بناؤں جسر کر وراؤں میں تولہ حر کو بناؤں اسلام ورحمة اللہ علیہ وسلم 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 اسلام ورحمة اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقا 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 اس نے امام سرداد کو ناوز شیری نے چندی چندی سے صفرہ لگایا پانی رکھا کھانے کا بھولا اب جیسے پہلی بھی بیا شیری کے گھر میں آئی اللہ جانے زینب پکا گزرے کہ میں نے حجاب شکھایا تھا اس کے سر پہ چاہے راجی اللہ لیکن ہائے زینب کی عصر ہائے زینب پکا گزرے شیریانے کاموں میں نہ ہمیں ماں نہیں چوہرے اگر جاندکا ترے گھر میں ماتاب کرے ہمارے مدنوں ایک دن ہمارے گھر سے اچھارا ناشتہی بھیجیر بڑے پوشل سے آج کوئی تجھے رونے سے لوگ نے پارا گئے لیکن جب سبیرہ روکی تھی مجھے مرکا ماتے مارتے جب زینب رہتی تھی ظالم تا دیا مارتے شیرینے کا مومنہ میں خیدی بیو میں کیوں رونوں جتنا رونائے رونو میں تیرا دکھانا نہیں چاہتا یا اجازت کا ملتا اگ مرکبہ خیدی بیو اٹھے بڑا سرد بڑا پہن کیا رکھ کے نہ رکھیا علی اکبار کہ کیا سے موگا ہے ملی اکبار کے مرے بڑا شیرینے جائے سے اکبار کا نام سنا کا قائدی بیو چک ہو جائے یہ تو میرے موگا کے مہدے کا نام اللہ اکبار کے میرے بڑا موسیقی 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 اللہم اشفی صدر الفسر بغبور حتیر اے خدا تجھے پیٹی زائنہ پیٹی اسیری کا معنی سے ہم سب کو گناہوں کی سارت سے آزارت فرما اے خدا آج کے بلیے کا معنی سے ہم سب کو قبر و قیامت کے رونے سے محتوظ فرما اے خدا اس جسم سے جتنے گناہ بحق الباس ہم سب کے سبی رکھزی آج کے بلیے کا معنی سے اے خدا جت کی بیعتبیاتی جت کی تحترامی بحق طلب بزائنہ خدا ان بے قدبیوں کو معاف فرما آمین ان گناہوں کو معاف فرما آمین ام سب کو توفت و نسوک کرنے کی توفیق رسول فرما آمین ام سب کو آخیبت و خیری نصیب فرما آمین اللہ حدیس مجلس کے صدبے میں ہمارے ملہمین کے سبیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما آمین ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما آمین اللہ حدیس مجلس کے صدبے میں اگر کوئی عذاب ممتلا ہے اسے عذاب سے رہائیتہ فرما آمین مقام خدا ممتلا ہے آمین مقام قرد خدا نصیب فرما آمین جارات کے مطمئنی میں جارات اعتبات عنیہ نصیب فرما آمین اللہ حدیس مجلس کے خارج کو ناظر فرما آمین مانین کے جان جان مال ناموس کی فازد فرما آمین نشہب السل کے شر سے ہم سب کو مہنفوز فرما آمین اخس اسلام کے سختری دشمن آل یہود ؑ اللہ عنی فعود کو نیست و نعبود فرمائے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے اس ملکت پاکستان کی فاضد فرمائے فاسق اور فاجر و امران کے برہدایت کے قابل میں ان سب کو نیست و نعبود فرمائے مولدگاہ حکومت الہای کو اس ملک میں نافذ فرمائے اتب خدا امام زمانہ کا ضبور فرمائے ان سب کو مولا کے عوام اور انسان و شریف فرمائے اللہ عنی فرمائے